موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عرص کرنے لگی یا علی ایک سوال آپ کی خدمت میں میں لے کر آئی ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت اللہ کے رسول نے مجھے علم کا دروازہ اس لیے کہا ہے تاکہ جو انسان جس سوال کیلئے مایوس ہو کر میرے پاس آئے اس کا جواب مجھ سے مل سکے اس عورت نے کہا یا علی ایک شخص ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے کیا یہ میری محبت میرا گناہ ہے تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا اے عورت یاد رکھنا محبت کا تحلق لالچ یا جسم کے مزے سے نہیں بلکہ محبت کا تحلق روح کے سکون سے ہے اور وہ انسان کو تب ملتا ہے جب انسان کسی کی محبت میں خود کی وجود کو خم کر دے یاد رکھنا محبت کی پہلی سڑھی کا نام اللہ نے عزت رکھا ہے تو جو انسان تم سے محبت کرے اور زمانے کے سامنے تم کو ایسا رشتہ نہ دے جو عزت دیتا ہو تو اس کی محبت محبت نہیں اے عورت یاد رکھنا جو محبت انسان کی جسمانی خواہشات پر مبنی ہو کسی کو چھونے کی آرزو ہو یا کسی سے ملنے کی خواہش ہو تو وہ محبت نہیں بلکہ پسند، حوص اور لالچ ہے کیونکہ محبت کا تحلق جسم سے نہیں بلکہ روح سے ہوتا ہے جہاں جسمانی خواہشات آ جائیں وہ محبت کے اوثار کو ختم کر دیتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اگلی آنے والی ویڈیو تک ابنا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ خدا حافظ